ہر زباں میں رس گھول رہے ہو جیسے جبریل زباں کھول رہے ہو جیسے دربارِ دمشق میں زینب کا وہ خطاب ممبر پر علی بول رہے ہو جیسے آئیے حاضرین کرام چونکہ وقت کی تنابعے کھیچی ہوئی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ محترم مہنت یوگیش پوری صاحب کو یہاں سے کسی اور فنکشن میں بھی جانا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر سے الفاظ آپ اپنے انداز میں یہاں پر پیش کرتے ہوئے محترم مہنت یوگیش پوری صاحب جانے والوں کو اللہ حافظ اور جانے والوں کو کبھی کسی نے روکا نہیں پرچند پاکھنڈ وکھنڈ نوڈیتم ترئی شروڑ تھپ پرتپاد نیرتم بدھر نتم یوگ کلا بھرابرتم نمامیتم شریگرو شنکر آریا آگرے کا اپنا ایک مجاج رہا ہے اور اس مجاج میں میں اپنے آپ کو بہت ہی صحبہ کشالی مانتا ہوں کہ میں اس سلے کل کی نگری میں ہوں جہاں پر ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو سواپس میں جب کبھی ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دھرموں کا آدھر کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اس بات پر ملتے ہیں کہ ہم آگے ایک دوسرے کے دھرم کا انعادر نہیں ہونے دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ مجاج کیول انسانوں میں نہیں اکشما کیجئے میں بیٹھا بیٹھا بھی وہی سوچ رہا تھا کہ مجاج کیول انسانوں میں نہیں ہے یہ مجاج اگر جہاں آگرے کی پہچان تاج محل ہے اور پورا وشح میں آگرہ تاج محل کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو کہ آج کہیں نہ کہیں مکبرہ ہے اور مسلم پنتھ کا سمپردائے کا کہیں نہ کہیں ایک حصہ ہے تو وہیں ان کے پار سے نیچے سے بہتی ہوئی یمنا ہماری بھگوانشی کرشن کی پٹرانی ہے اور ان دونوں کا وہ پرس پر ملن ہے جس کی کئی اور مزاج جو ہے مثال نہیں ملتی گوجے کہیں پہ شنک ہوتی کہیں اجان ہے گوجے کہیں پہ شنک ہوتی کہیں اجان ہے یہاں گرو گرنٹ صاحب قرآن بائبل اور گیتہ کا گیان ہے اجب سمنزر کہیں اور دنیا میں نہیں ہے یاروں اجب سمنزر پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے یاروں اسی لئے میرا بھارت مہان ہے مہان ہے مہان ہے جس صوفیت کی ہم لوگ بات کرتے ہیں صفا کر کے آتی ہے صوفیت صفائی سے آتی ہے صفائی آپ کے جی صفا کیا کرے ہیں نکتے میں ہیر فیر کی تو خود سے خدا کو دور کیا نکتے میں صفا کیا کرنا ہے صفا سے صوفیت چلتی ہے کہ نکتے میں ہیر فیر کی تو خود سے خدا کو دور کیا خود میں ہیر فیر کر دیکھ سامنے خدا کھڑا رہا ہے دیکھ سامنے خدا ہم لوگ کہاں ادھر ادھر اس میں لگے ہوں ہیں کہاں ادھر ادھر اس میں ہم لوگ بھاگ رہے ہیں آج جہاں پر پورا وشہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے ہم بھارت واسیوں کو دیکھ رہا ہے ہمیں ایسی طاقت بن کر کے ہم لوگ آگے آ رہے ہیں اور اس سمیں پورے وشہ کی آنکھیں ہم لوگوں کے اوپر ہیں ایسی استطی میں میں تو دھنیواد دیتا ہوں شکریہ کرتا ہوں آپ نے مجھے اس محفل میں بلایا مجھے اس محفل کا حصہ بنایا حسین صاحب کہے میں پچھلی بار بھی آیا تھا شاید پچھلے سے پچھلی بار آیا تھا پچھلی بار میرا یہاں آنا نہیں ہو پایا میرا دربھاگ گیا لیکن میں تو شاہ صاحب کا پڑوسی ہوں صاحب پڑوسی پڑوسی کے کام میں نہیں آئے گا تو کس کے کام میں آئے گا شما کیجئے گا ہم تو پڑوسی ہیں بگل میں ہی ہیں ہم من کا مشور مندر جا اور یہ آگرا شہر کی بڑی عجبسی ایک مثال بھی کہہ لیجے جہاں ایک طرف جامہ مسجد ہے اور سب سے پرمک بات جب آپ لوگوں کا رمجان ہوتا ہے تب ہی ہم لوگوں کا ساون ہوتا ہے صبح صبح نگاڑے بچتے ہیں برحم مہورت میں تین سا ڈھائی سے تین بجے ہم لوگوں کو کوئی گریج پریج نہیں ہوتا تو من کا مشور مندر سے وید منتروں کی دھنی ہوتی ہے تو ایسا مجاج اور کس شہر کا ہوگا سب سے پرمک بات ہے جس صوفیت کی ہم لوگ بات کرتے ہیں آج کے سمے میں ہم لوگ کہتے ہیں انسان بنو انسان بنو انسان بنو لیکن صاحب یہ انسان بننا بھی دھرمہ ہی سکھاتا ہے آج دھرمہ کے بارے میں میں کیا کہوں ہنسی سی آتی ہے ہم جب ابھی امیر محمد صاحب یہاں پر بڑا سندر کہہ رہے تھے تو میں ان کی شخصیت کا ایک حصہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک سمیں وہ جب دیوانی میں کھڑے ہوتے ہوں گے اور جب وہ تقریر کرتے ہوں گے دلیلیں دیتے ہوں گے می لارڈ می لارڈ تو ایک حصہ وہ بھی اور آئے یہ ایک یہاں پر یہ کہیں نہ کہیں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اور وہ بات ہے کہیں میں نے عربی میں میں نے ایک شیر پڑھاتا ہے عربی کا شیر تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کا ہے ایک روپانتر مجھے یاد ہے کہ موں سے نکلی ہوئی بات کانوں تک جاتی ہے موں سے نکلی ہوئی بات کانوں تک جاتی ہے اور دل سے نکلی آواز دلوں تک جاتی ہے دل سے نکلی آواز دلوں تک جاتی ہے اور آج کے سمیں میں جو وقت بدل اللہ ہم وکیل کے پاس میں جائیں گے تو وکیل کی بولی بولیں گے وکیل ہم کو سمجھائے گا تو وہ بولیں گے ڈاکٹر کے پاس میں جائیں گے تو ڈاکٹر جیسی بات کریں ڈاکٹر جو ہم ریپورٹس بھی لے کر کے جائیں گے تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا آپ اس جگہ پر اپنی ریپورٹ کروائیں ہم کہیں اور کسی جگہ پر جائیں گے تو ہم کو اس کے حضاب سے چلنا پڑتا ہے لیکن شما کیجئے آج دھرم کا باجار اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہر ویقتی آج کے سرم سمیں میں جو دھرم کو نہیں جانتا ہے جس نے قرآن نہیں پڑی جس نے گیتہ نہیں پڑی وہ آج ہم کو آ کر کے کہتے ہیں کہ گیتہ میں یہ لکھا ہے کیا کہیں صاحب آج کے سمیں میں میں تو ان لوگوں کے لئے ایک شیر بڑا سندر سے کہتا ہوں کبھی کبھی لکھ لیتے ہیں اوپر والے کا آشیرواد ہے کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں تھوڑا چھوٹا موٹا نہیں کہ میں کبھی تو نہیں شبدوں کو بولتا ہوں میں کبھی تو نہیں شبدوں کو بولتا ہوں کبھی knitting کبھیتہ کیا جانوں بھاوą कو طولتا کبھیتہ کیا جانوں بھاوą کو طولتا ہوں آج کل تو کبھیوں کی بارسی آئی ہوئی ہے واتس اپ فیس بک اور انسٹرہ پر چھائی ہوئی ہے رچنائیں بھی کچھ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چھرائی ہوئی ہیں رچنائیں بھی کچھ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چھرائی ہوئی ہیں جب آپ وچار کریے اپنی ایک بھی نہیں لگائی ہوئی ہے اپنی ایک بھی نہیں لگائی ہوئی ہے اسی چوری اور چورانے کی پرمپرہ میں یہ دو لائنوں میں میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دھرم کی آجستتی کیا ہے کہ اسی چوری اور چورانے کی پرمپرہ میں ایمان کھو گیا ہے اور ترقی کے دور کا انسان کھو گیا ہے آج کے سمیمے یہ باتیں آج اتنا سندر یہاں پر All India Seminar ہماران حضرت امام حسین صاحب کا جو ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا یہ صاحب شما کیجئے یہ بزمیں یہاں نہیں ہونی چاہیے یہ تو بزمیں شہر میں کھلے میں ہونی چاہیے تقریر کھلے میں ہونی چاہیے جہاں یہ پتہ لگے کہ اصل بات کیا ہے یہ کھلے میں ہونا چاہیے بند کمروں میں صاحب شاہ صاحب میں شما پرارتی ہوں میں کان پکڑ کر کے شاید میں گستاکی کر رہا ہوں لیکن آپ کے ان انتجامات کو سب کو دھنیواد سواگت ابنندن وندن پرنام لیکن یہ یہاں پر جو تقریر ہو رہی ہے یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کھلے میں ہونی چاہیے جنتہ تک پہنچنی چاہیے تب واسط وقتہ میں جمہوریت کا پتہ لگے گا جمہوریت کو پتہ لگے گا کہ اصل بات کیا ہے اصل بات کیا ہے آج کے سمیے میں سب سے پرمک بات ہے میں ایک شہ چھوٹا سمیہ نے ایک بات لکھی تھی کہ نظام کے بدلتے ہی آوام بدل جاتا ہے نظام کے بدلتے ہی آوام بدل جاتا ہے یہاں پہ تو وقت وقت کی بات ہے ارے لوگوں کا بھگوان بدل جاتا ہے شاید میں یہ کہنے کا بھی ساحس اس لیے کر پا رہا ہوں کیونکہ میں راجنیتی سے جڑا نہیں سب سے پرمک بات اکثر کر کے اکثر کر کے ہم لوگوں کو بھی صاحب جواب دینا ہی پڑتا ہے مہنت جی چلے جاتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں ہم سے بچارے ہمارے مولانا صاحب ہیں وہ ہو الگ بچارے مرے پڑے کہ یہ مندر پہنچ جاتے ہیں کیا فادر کو جواب دینا پڑتا ہے ارے صاحب آپ زیادہ عذر جاتے ہیں کتنا ہم کا ہیں ہمیں ان سب چیزوں سے کچھ نہیں تب ہی ہم لوگ یہاں پر پہنچ پائے ہیں جس صوفیت کی ہم لوگ بات کرنے آئے ہیں وہ ایک شیر میں بڑا سندر بات ہے زرے زرے میں مجھ کو تو ہی دکھائی دیتا ہے زرے زرے میں مجھ کو تو ہی تو جس کو ہم سب سے بڑا کہتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ تو آپ آج کے سمانے میں آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لو نہ لڑائی ہو جائے تو نہ لٹیا چل جائے تو بات کرنا صاحب ہم اس کو جو ہمارا سب کچھ ہے جو ہمارا سب کچھ ہے اسی کو تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ زرے زرے میں مجھ کو تو ہی دکھائے نظر آتا ہے شما کیجئے گا زرے زرے میں مجھ کو تو ہی نظر آتا ہے اس جہاں کے ہر نظارے میں مجھ کو تو ہی نظر آتا ہے قرآن میں بڑا سندل لکھا ہے کیا کہا آرے اللہ اللہ آپ لوگ جو باتیں قرآن کر رہے ہیں وہ ہمارا وید کر رہا ہے لڑائی کہاں ہیں لڑائی صرف اس میں ہیں کہ صاحب ہم جو ہیں ایسے گھوم رہے ہیں آپ ایسے گھوم رہے ہیں اور لڑائی کیا ہے اور لڑائی اس کی بھی نہیں ہے صاحب لڑائی اپنی اپنی دکانیں چلانے کی لڑائی ہے اور کوئی لڑائی نہیں اور کوئی لڑائی نہیں صرف اللہ ہے ایک اللہ ہے یہ ہمارا وید کر رہا ہے ایکو برمہ دوتیو ناستی صرف برمہ ہے اس کے علاوہ کوئی عالم کا سونا خدا کی عبادت ہے اس کو ہمارے ماں کہا جاتا ہے ندرہ سمادستی کی وہ ہے جب ویقتی نے گیان ارجت کر لیا جب سو رہا ہے تو وہ سو نہیں رہا ہے وہ سمادھی کی عوستہ میں ہے جب ویچار کریے اس کے آگے اور ایک شب د کہا گیا جس کو آپ لوگ کہنے کا سہس نہیں کہ منصور نے کہا تلوارے چل گئی اس نے کہا انل حق اس نے کہا انل حق تلوارے کھج گئی ہمارے یہ کہا جاتا ہے اہم برمہ آسمی میں برمہ ہو میں ہی شو چدا اندر روپہ شیو ہم شیو مائش انتر کچھ نہیں ہے انتر صرف دکانے اور پیڑ بھرنے کا انتر ہے صاحب اور کوئی انتر نہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم مجھے یاد نہیں ہے ہم یہ گل ستا ہمارا اے آج پورا سب جو کہا گیا نا کہ ساب مجھے ہندوستان کچھ تو بات رہی ہوگی ہندوستان کسی اور میں نے پچھلی بار بھی کہتا اس بار بھی میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا امام صاحب کو حالانکہ مجھے بچارے عمری صاحب نے مجھے ایک پورا پورا بھیج دیا وہ لے آپ پڑھ کے آئیے گا میں نہیں جانتا امام صاحب کو مجھے نہیں مانتے ہو لیکن مجھے ایک چیز معلوم ہے جس امام کو آپ لوگ مانتے ہو اور آپ لوگ امام کو ماننے والے لوگ اگر مجھے اتنا مان سمان پیار محبت دیتے ہیں تو امام صاحب کتنا دیتے ہوں گے یہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے کہنے کی بات نہیں ہے سب سے پرمک بات ذرے ذرے میں مجھ کو تو ہی نظر آتا ہے اس جہاں کے ہر نظارے میں مجھ کو تو ہی نظر آتا ہے نظر کے بدلتے ہی نظارہ بدل جاتا ہے نظر کے بدلتے ہی نظارہ بدل جاتا ہے یہ نظر نظر کی بات ہے کہ کس کو کیا کیا نظر آتا ہے یہ نظر نظر کی بات ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں اتنا آنندہ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے ابھی ابھی دیکھ کر کہ ہمارے ماننیے یہاں سے چلے گئے بڑا اچھا لگا اور یہ واسفتہ میں سب سے پرمک بات میں پناہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ارے صاحب ان کی منزل کا پرشتوں سے پتہ پایا ان کی منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا وہ جہاں پر ہے وہاں پر پرشتوں سے بھی آیا جایا نہیں جاتا آیا جایا نہیں جاتا محبت کے لئے کچھ خاص دلی مقصود ہوتے ہیں یہ تو وہ نگمہ ہے جو ہر دل پہ ہر ساج پہ گایا نہیں جاتا کیا کہیں آپ کتنی باتیں کہیں محبت پیار پریم یہ سب کے نہیں ہے جو اس سے محبت کرے گا جو اس سے محبت کرے گا اسی کو ہی یہ سہس ہوگا کہ وہ سب سے محبت کر لے اور جو اس سے محبت نہیں کرتا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا صاحب کسی سے محبت نہیں کر سکتا ایک ہی بات میں آپ لوگوں کو بہت بہت دنیواد حالانکہ مجھے جانا تھا میں لیٹ بھی ہوا لیکن کیا کروں بہت سارے کام تھے اور ان کاموں میں آپ لوگوں نے مجھے یہاں بھلایا اتنی عزت دی اتنا آپ لوگوں نے پیار دیا محبت دی پریم دیا میں اس کا شکر گزار ہوں اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں ہر منج پہ کہتا ہوں کہ فادر میرے بیچ میں بیٹھے ہیں فادر ورگس فادر ورگس بھی ہیں فادر مون بھی ہیں شاہ صاحب تو ہمارے ہیں ہی ہیں صاحب سب اپنے ہی ہیں یا دوسرا کوئی نہیں ہے سب اپنے ہیں بس تھوڑا سا پہناوے میں فرق ہو آپ کرتا پجامہ پہنے ہم نے اوپر سے نیچے تک بھگوا پہن رہا اب آج کل جمانہ اسی کا ہی چل رہا ہے صاحب کیا کرے زیادہ کچھ نہیں زیادہ کچھ نہیں اب کیا کرے صاحب دل سے نکل رہا ہے جو موہ میں آ رہا ہے اب کہہ رہے ہیں اب یہ نہیں معلوم کی سچ کیا ہے اب جھوٹ کیا ہے لیکن ایک چیز سب سے پرامبات کی ہم لوگ ایک منچ پر جب کبھی ملتے ہیں تو ایک ہی پریاس یہی کرتے ہیں کہ ہمارا شہر امن چین اور شانتی سے رہ سکے ہمیں دیش میں جو حالات ہیں وہ دیش کی بات ہے ارے جب میرا گھر سہی نہیں ہوگا تو میں باہر کیسے صحیح رکھوں گا پہلے میں اپنا گھر صدار ہوں اپنی گھر کی بھی اصطہ کروں میں اپنے میں شانت رہوں میرا پریاس ہے ہم سبھی لوگوں کا پریاس رہتا ہے صدبھاونا ہم لوگ ٹیم ہیں ہم آئے بنتی بھائی ہیں گروور جی اس سے میں آج نہیں آپ آئے سردار جی ان کی انپستتی میں دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ سب لوگوں کا شکر گزار اور ایک بات انت میں جو میں ہر منج سے کہتا ہوں وہ آج پھر اس منج سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو مجھے پیار مان سممان پریم دیا ہے یہ پیار محبت پریم مان سممان میرا نہیں ہے بلکہ اس سناتن دھرم کے ہمارے باوہ شری من کا میشور ناج جی کا ہے ان کے لیے سمرپت ہے اور آپ کا یہ پیار محبت پریم سناتن دھرم کے لیے سدیو بنا رہے ہمارے یہاں کی پرمپرائیں ہم سب ایک تھے ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک رہیں گے اور شاید مجھے لگتا یہی حجرت صاحب کا بھی تھا کہ سب ملجل کر کے رہیں باقی سیاستیں اپنا کام کریں گی لیکن ہم کو یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے کندھوں کے اوپر بہت جمعیداری صاحب ان کندھوں کے اوپر صوفی ایسے ہی نہیں ہوتا صوفی بننے کے لیے بہت تیار کرنا پڑتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی بہت کچھ کرنا بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس میں ہمارے لئے ٹائم نہیں ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس میں اپنے بچوں سے زیادہ ہمیں دوسروں کے بچوں کو سنسکار دینے کا ہمارے پاس میں سمیہ ہونا چاہے اپنوں کی فکر تو ہماری فکر ہمارے اپنوں کی فکر تو ہمارا بابا کرے گا ہمارا خدا کرے گا سیدھی اسی بات ہے لیکن ہمیں جس نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے چلنا اس سوفیت کے اوپر اس سوفی کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں پھر بھی میں یہی بات کہوں گا کہ آپ لوگ کا بہت دھنیواد یہ پیار محبت پریم آپ لوگ کا ملتا رہے اور دھنیواد ہے حالان کہ مجھے جانا تھا مجھے بچوں کا جان ملتن میں کار پہنچ نا تو میں بڑے دکھی من سے چنت نہ کریں سکھی من سے نہیں جانا من نہیں ہے آپ چھوڑ کر جانے کا لیکن سب کیا کریں سنسار ہے آنا اور جانا لگا رہے گا تو آپ لوگ کو بہت بہت نمن ہے پرنام ہے اور ایسے کارکرم کو شاہ صاحب کا ہمارا بینندن ہے ہمارا وندن ہے اور میں یہ چاہوں گا میں پچھلی بار بھی یہ گجارش کی تھی کہ ایسے کارکرم بند کپنوں کی یہ محفل بند کمروں کی نہیں یہ محفل تو کھلے کی محفل ہے جہاں پر ہجاروں پبلے ہم تو یہ چاہیں گے صاحب کی جامعہ مسجد چورائے پر کھڑے ہو کر کہ وہاں پر یہ کارکرم ہو اور محفل کو لوگ دیکھیں کم سے کم ادھر سے منکہ مشور مندر کرے اور ادھر سے جامعہ مسجد کرے اور بیج میں ہمارے شاہ صاحب ہوں ایک طرف ہم ہوں فادر ہوں ہمارے جو ہیں اب لوگ رہے تب آتا ہے سب سے پرہنگ بات تو آپ لوگ کو اس کارکرم کی بہت شکر کام نا ہے اور ایسے کارکرم میں آپ لوگوں نے مجھے بلایا میرا آپ نے مان بڑھا آیا اس کے لئے بہت بہت دنیواز اللہ حافظ بہت